چاہتوں میں سب سے بہترین چاہت رب العزت کی ہے جن کا بھروسہ اللہ ہو ان کی منزل کامیابی ہوتی ہے ہمیں ڈھاپ کے وہی رکھنا چاہتا ہے جس کے لیے ہم قیمتی ہوتے ہیں چاہے وہ ہمارا رب ہو یا پھر کوئی انسان تو رب ہے بے مثال بہت میں خاک نشین گناہ گار بہت اپنے رب سے اپنی غطاؤ کی معافی مانگتے رہا کرو کیونکہ زندگی موقع کم اور دھوکہ زیادہ دیتی ہے کل کی فکر مت کرو جس رب نے آج تک سمال لیا ہے وہ آگے بھی سمال لے گا انسان مایوس اور پریشان اس وقت ہوتا ہے جب اپنے رب کو رازی کرنے کے بجائے لوگوں کو رازی کرنے میں لگ جائے یقین کر کے تیرے کن پر مولا بڑی حسرتیں پال رکھی ہیں اللہ ان کو آزماتا ہے جن کو اپنے قریب لانا چاہتا ہے ناممکن ہے کہ اللہ نے جو تیرے لیے لکھ دیا ہے وہ کسی اور کے پاس سلا جائے تو پھر مطمئن ہو جا اپنے دل سے حسد نفرت اور قدورت کو باہر نکال پھینک اور صاف دل اور صاف نیت کے ساتھ جینا سیکھ جب انسان بہت تکلیف میں ہوتا ہے اور مسکرا کر یہ کہتا ہے کہ میں نے یہ معاملہ اللہ کے سپورت کیا تو یقین مانو فرض سے لے کر عرش تک ہر چیز لرز جاتی ہے قروج ملنے پر انسان خدا نہ بن جائے اسی لیے خدا نے زوال رکھا ہے ضروری نہیں کہ اگر آپ کسی کا دل دکھاؤ تو وہ موں سے بد دعا دے جب بھی وہ آپ کی وجہ سے اللہ کے سامنے روئے گا تو وہ آپ کو مہنگا پڑے گا زندگی کی ساری بلندیاں رب کے آگے جھکنے سے ملتی ہیں میں نے کہا تھک چکا ہوں جواب آیا اللہ کی رحمت سے نہ امید نہ ہو بہت سکون ہے اس میں جسے لوگ نماز کہتے ہیں خالق سے دل لگاؤ مخلوق تو وفا کے لائق نہیں اللہ جو کرتا ہے اچھے کے لیے کرتا ہے تم نہیں جانتے مگر وہ خوب جانتا ہے اللہ جسے چاہتا ہے اپنا بنا لیتا ہے اچھے لوگوں کا اللہ امتحان بہت لیتا ہے پر ساتھ نہیں چھوڑتا اور برے لوگوں کو اللہ بہت کچھ دیتا ہے پر ساتھ نہیں دیتا میرے اللہ نے یہ کہہ کر بڑی تسلی دی ہے کہ وہ لوگ تیرے قابل ہی نہ تھے جن کو تم سے دور کیا میں نے رب کے عشق میں ایک مقام وہ بھی آتا ہے دعا تو دور کی بات ہے انسان سوچتا ہے تو رب نواز دیتا ہے موسیقی موسیقی